اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کہتے ہیں سارے سٹوڈنٹ ٹھیک تھاک ہوں گے سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ چینل کو دل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی دیں سٹوڈنٹ بی جاری ملتان کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلے پرائیویٹ ہوتا تھا سٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو پیچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی جو ہے اس سوالے سے کوئی فیصلہ انشاءاللہ اسی جو نومبر ہے اس مہینے کے انڈ میں اس کا کوئی نہ کوئی ریسیشن ہو جائے گا تو اب یونیورسٹی سے اطلاعات یہی آئی ہیں جو اندر کی خبریں آ کے ملی ہیں کہ ایڈی اور ایڈیس جو ہے وہ پرائیویٹ انشاءاللہ ہوگا ہر صورت میں ہوگا اور یونیورسٹی جو تجویز رکھی ہے وہ اینول سسٹم کو ختم کرنے کی تجویز ہے اور یہ ہی سمیسٹر سسٹم ہوگا اب یہ جو شیڈیول آئے گا اس کے مطابق میں پتا چلے گا کہ یونیورسٹی کس حساب سے پر لے گی اب جو یونیورسٹی سے فیلہ اور فردر جو انفرمیشن ملی ہے وہ یہی ہے کہ یونیورسٹی جو ہے ایڈی اور ایڈیس جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس کے لیے دسٹن لننگ پروگرام کے تحت اس حصول کے اوپر چلوائیں گے جس سے اللہ علامہ اکبال اوپر یونیورسٹی چلواتی ہے لہٰذا سٹوڈنٹس جو ویٹ کریں کیونکہ کافی پریشانی ہے جو سٹوڈنٹس پچھلی دفعہ دوزار اکیس میں پاس ہوئے تھے ان کی دوزار بائس میں ریسٹیشن ہونی تھی نہیں ہوئی تو اب دوسرے سٹوڈنٹس کا بھی ریزارٹ آ چکا ہے لہٰذا سٹوڈنٹس زیادہ چانس ہی ہے کہ یہ جو ایڈی اور ایڈی ایسے اس کو سمیسٹر وائز کر دیا اگر پرائیویٹ سٹوڈنٹس کے لیے بھی تو ان کے ایڈمیشن انشاءاللہ اس میں ہوں گے پرائیویٹ سٹوڈنٹس کے لیے تو انشاءاللہ سٹوڈنٹس جو ہی یہ اس کا کوئی شیڈیول آتا ہے میں اب لوگوں بتا دوں گا انشاءاللہ سٹوڈنٹس نیکچ ویڈیو میں اسے کو لکا دوں گے السلام علیکم